ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریس کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں جیان زوکای سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ٹرکس کھیلنا بند کرو اور یہ بتاؤ کہ اس سپرنگ وارٹر کی پیچھے تم نے کیا راز چھپا کر رکھا ہے زوکای بولا کہ اب جب تم ہولی سپرنگ وارٹر کے بارے میں جان چکے تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ بیسٹ کلین کی کینگ کی لائف زیادہ لمبی نہیں ہوتی کیونکہ وہ سپرنگ وارٹر پورے بیسٹ کلین کے فیت سے ریلیٹ کرتا ہے اگر تو کنگ اس میں اپنے انٹرنل فورسز انجیکٹ نہ کرے تو پھر پورے بیسٹ کلین کے لوگوں پر ڈیفرنٹ طرح کی ڈیزیز اٹیک کر سکتی ہیں یہاں کے کنگ کو اپنے جانوں کی قربانی دیکھ کر اس وارٹر میں اپنے انٹرنل فورسز کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے جس سے ہماری بوڑی دن بہ دن ویک ہوتی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ اپیرنس ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو ہوڈیز اور ماسک میں چھپانا پڑتا ہے جیان کو تو یہ سب کچھ سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا ہمارے ڈیڈ اور ہمارے انسیسٹرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا جس پر زوکائے بولا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو بھلا میں تمہیں اتنی ڈرونی بات کیسے بتا سکتا تھا تم کنگ بننا چاہتے ہو نا میں تمہیں سارے وہ کلٹیویشنز میتھڈ پاس کر دوں گا جو انسیسٹرز نے ہمارے لیے چھوڑے تھے لیکن تمہیں اس مائسٹیریس پرسن سے وہ ہولی پرل واپس لینا ہوگا اسی سے ہی بیسٹ کلین کی ڈیسٹنی چینج ہو سکتی ہے جیان اس کی کسی بھی بات کا کوئی اقین نہیں کر رہا تھا چاہے زوکائے نے اسے اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بیسٹ کلین کا فیوچر تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کے بعد نیکس ڈے کا سین دکایا گیا جہاں زوکائے کی لائف کا آج لاس ڈے تھا اور اسے آئس چینج کے ساتھ باندھا گیا ہے جیان بھی پوائزن ماسٹر کے ساتھ کھڑا زوکائے کی کوئی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا تو اسی طرف سے ملی کو لایا گیا کیونکہ اسی کے ہاتھ تو اس کی جان لی جانے والی تھی زوکائے اور ملی ایک دوسری کو ہی دیکھتے رہے یقیناً ملی کی حمد نہیں ہو پاتی اسے مارنے کی جس پر سوہی کہتی ہے کہ دیکھ کیا رہی ہو اسے مارو زوکائے بھی کہنے لگا کہ ڈرو مت موت تو ویسے بھی میرے بہت قریب آ چکی ہے بس تم مجھے مار کر تھوڑا جلدی فارغ کر دوگی اس پر ملی ایک ہی بار اس پر تلوار شلاتے ہوئے اس کا ہاتھ کار دیتی ہے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کو بھی کٹ لگا دیا اور پھر زوکائے کی اس زہم کو پکڑتے ہوئے وہ فوراں سے ان سب کے سامنے ہی اسے کس کرنے لگی زوکائے کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیران ہو چکے تھے کہ یہ لڑکی کرنے کیا والی ہے لیکن ملی یہ بات جان چکی تھی کہ اگر اس کا بلڈ زوکائے کے بلڈ کے ساتھ مکس ہو جائے تو وہ اپنے ریال سٹیٹ میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اس کی بوڈی کو پاور بھی ملے گی اور وہ سب سے لڑ پائے گا زوکائے کو بھی اقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاگل لڑکی کچھ ایسا کرے گی اوپر سے ملی کا کافی زیادہ خون بیچ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ویک ہو کر نیچے گر پڑی زوکائے کو اسے ایسے دے کر بہت زیادہ غصہ آنے لگا یہاں پوائزن ماسٹر نے بھی سب کو آرڈر دے دیا زوکائے کو مار ڈالنے کا لیکن یہاں وہ زوروں سے چلا کر آئیس چین کو تھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان سب کو خود سے دور پھینک دیتا ہے سوہی نے ابھی تک بھی بھار نہیں مانی وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی لیکن زوکائے کے قریب پہنچنے سے پہلے پہلے ہی زوکائے نے اسے مار ڈالا جس کے مرتے ساتھ ہی اس کی بوڈی سے ہولی پر باہر آ گیا تھا ادھر زوکائے کو ملی کی فکر ہونے لگی اور اسے سنبھالنے لگتا ہے کہنے لگا کہ تم نے ایسی بے وکوفی کیوں کی اسے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی اور وہ بولی کہ اگر میرے خون سے تمہیں سٹرنٹھ ملتا ہے تو میں کہی بار اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہوں جو کہنے کے بعد وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ کافی زیادہ ویک ہو چکی تھی نیکسین ایک دن بعد کا دکھایا گیا جہاں فائنلی ملی کو ہوش آیا تو شیہا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جو کہتی ہے کہ راج کماری آپ ڈروں نہیں برے لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب ہمیں کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا یہ سن کر تو ملی خوش ہو گئی لیکن اس کے بعد جب اس نے زوکائے کے بارے میں پوچھا تو اس پر شیہا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور ملی سیڈ ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے پھر فوراں سے باگتے ہوئے وہ زوکائے کے روم میں جانے لگتی ہے روم میں پہنچنے کے بعد وہ زوکائے کا نام چلاتی رہی اسے ادھر ادھر ڈونڈنے کی کوشش کرتی ہے پر اسے زوکائے کہی پر بھی نظر نہیں آیا اسی لیے ہی اس نے رونا شروع کر دیا کیونکہ اسے لگا شاید وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے تب ہی اچانک سے زوکائے سیکرٹ روم سے باہر آ جاتا ہے جسے سڈنلی دیکھ کر ملی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اسے بھاگتے ہوئے حق کر دیا زوکائے اسے سوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اندر انٹرنل فورسز انجیگ کر رہا تھا اس لیے میں تمہاری آواز نہیں سن پایا ملی کے لیے تو اتنا ہی کافی تا کہ زوکائے اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہے جبکہ زوکائے اسے تھینکیو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پورے بیسٹ کلین کو تمہارا شکریہ دا کرنا چاہیے اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اب میری اپیرنس کبھی بھی چینج نہیں ہوگی ایونکہ اس کی بوڈی میں وہ ہولی پرل بھی نہیں گیا لیکن شاید یہ اسی کس کی وجہ سے ملی یہ جان کر کافی زیادہ خوش لگ رہی تھی لیکن اس کے بعد اچانک سے وہ جنرل ماں کے بارے میں پوچھنے لگی جس پر زوکائے نے سیڈ ہو کر بتایا کہ اس نے سوسائٹ کر لیا تھا تا کہ وہ ہمارے سیکرٹ کو نہ بتا سکے زنیر کو بھی بری طرح سے انجڈ کیا گیا تھا مگر لگی لی اس کی جان بچ گئی اور فائنلی اسے ہوش بھی آ چکا ہے ملی اس کے لیے خود کو دوش دے رہی تھی کہ میں اچھی پرنسیس بلکل بھی نہیں بن سکی کاش کہ میں جنرل ماں کو یہاں پر نہ لے کر آتی ملی کو تو زوکائے کی فکر ہونے لگی مگر وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو فیسے بھی اب میری بوڈی پہلے کی طرح ویک نہیں رہی وہ کچھ نہیں کرے گا اس کے بعد جیان کو دکھایا گیا جو اپنے کیے پر کافی زیادہ شرمندہ لگ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ویسے بھی ہو چکا پر اگر آپ ابھی بھی مجھے اپنا بھائی مانتے ہو تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہیٹوں کی جان کو بکش دینا جس پر زوکائے کہتا ہے کہ اسے اس کی کیے کی سزا ملے گی اس کے علاوہ میں اس کی جان بکش دوں گا یہ جان لینے کے بعد کہ ہیٹوں کی جان بکش دی جائے گی اب جیان سوسائٹ کرنے والا تھا لیکن زوکائے نے اس کے ہاتھ سے چوری کو دور پھینک دیا وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے علاو کیا کہ اتنی آسانی سے مر جاؤ موت کی سزا تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ تمہیں ایلڈرز ہال میں رہ کر بیسٹ لین کے رولز کو کاپی کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر تمہیں پرنس کی ذمہ داریوں کو بھی تو سنبھالنا ہے جیان یہ سن کر کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا کہ زوکائے نے اسے اتنی آسانی سے ماف کر دیا ہے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ آپ سے جیلس ہوتا تھا یہ سوچ کر کے ڈیڈرز نے آپ کو فیور کیا آپ کو یہاں کا کنگ بنا کر لیکن اب مجھے ریالائز ہوا کہ اصل میں تو ڈیڈرز نے مجھے فیور کیا مجھے ایک اچھی لائف دینے کے لیے انہوں نے آپ کی جان کو قربان کر دیا بھائی کیا آپ اس بات کے لیے ڈیڈ کو بلیم نہیں کرتے زوکائے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے وہ کہتا ہے کہ آخر میں بڑا بھائی ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کروں فائنلی جیان اپنے گناہوں کی مافی بھی مانگ لیتا ہے جس پر زوکائے نے اسے ماف کر دیا تھا نیکس سین میں جنرل ماں کی یاد میں سبھی لوگ فانوس جلاتے ہیں اور اس کی سول کے لیے مل کر دعا کر رہے تھے سبھی کافی زیادہ ایموشنل تھے سنیر کہنے لگی کہ تم میرے ریل لائف کے ہیرو بن چکے ہو میں کبھی بھی تمہیں نہیں بھول پاؤں گی صرف سنیر ہی نہیں بلکہ سبھی لوگ اسے بیسٹ کلین کا ہیرو کہتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کے لیے اس نے اپنی جان قربان کی انفانوس کو اڑتے ہوئے دور سے جیان اور ہیٹونگ بھی دیکھ رہی تھی جہاں جیان کہنے لگا کہ کیا تمہیں لگتا ہے میں اپنے گناہوں کا آزالہ کر پاؤں گا جس پر ہیٹونگ کہنے لگی کہ راج کمار کا دل بہت بڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے گناہوں کی سزا لینا چاہتی ہوں یہاں جیان نے بھی اسے حق کر دیا تھا کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی فیلنگ جان چکے اور اب اپنے گناہوں کی سزا بھی ایک ساتھ کاٹنا چاہتے ہیں نیک سین میں ملی شیحہ سے کہتی ہے کہ ویسی بھی محل میں سب کو تین دن کی چھٹیاں مل چکی ہے تو کیوں نہ تم جینو کے ساتھ کہیں باہر جا کر اسے اپنی فیلنگز بتا دو آخر کب تک تم دونوں ایسی ریئٹ کرو گے جیسے تم دونوں کو ایک دوسرے کی فیلنگز نہیں پتا تب ہی وہاں پر جینو بھی پہنچایا تھا جو اس بار ملی کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ شیحہ سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ باہر چلو گی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں شیحہ تو شرمانے لگی جبکہ ملی سمجھ گئی تھی کہ جینو اسے کیا کہنا چاہتا ہے دوسری طرف ہدیہ اور بائی کے کو دکھایا گیا جہاں ان دونوں کی یہ معمول والی لڑائیا تو ابھی بھی ختم نہیں ہوتی بائی کے اسے کہتا ہے کہ یا تو تم میری گرفرنڈ بننے کے لیے ہاں کا جواب دے دو یا بھی نہ کہہ دو ایسے مجھ پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہدیہ کو تو غصہ آ رہا تھا کہ یہ اللو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا اس لیے وہ اسے کس کر دیتی ہے یہ سوچ کر کے اب تو وہ میرا جواب سمجھ ہی جائے گا اور اس بار بائی کے بھی اس کا یہ جواب سمجھ جاتا ہے نیکسین میں جینو کو دکھایا گیا جو شیحہ کا ویڈ کر رہا تھا اور شیحہ اس کے لیے کینڈیز لے کر آئی ہوتی ہے شیحہ اسے ساری پورانی باتیں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ کس طرح سے میں تمہیں چپ چپ کر دیکھا کرتی تھی کس طرح میں تمہارے لیے یہاں پر میٹ بنی تاکہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے دیکھ سکوں ایون کہ اگر تم کسی اور سے بھی پیار کرتے ہو تب بھی میرے دل میں تمہارے لیے پیار کم نہیں ہوگا میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں اس کی باتیں سن کر جینو کی آنکوں میں آنسو آ گئے تھے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں لائک کرتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتانے لگا کہ یہ ابھی سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے مگر میں نے کبھی بھی خود کو یہ بات ریالائز ہونے نہیں دی شیہا اسے وہ گلوز پہنے ہوئے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ وہ مجھے کس کرنا چاہ رہا ہے لیکن صرف اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کی بوڈی پویزن ہے بیکوز وہ بائے بلڈ ایک سنیک تھا اس لیے وہ جینو سے کہنے لگی کہ اگر ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ایک جتنا پیار کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتی جو کہتے ساتھ ہی اس نے ماسک لگا لیا تھا اب جینو کو اس پر اور بھی زیادہ پیار آنے لگا اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے نیکس سین میں ملی زوکائے کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے یہاں لاکر وہ اسے ڈریسز دکھاتی ہے جو سپیشلی اس نے آرڈر پر بنوائے تھے زوکائے کو بھی یہ ڈریسز کافی اچھی لگی ملی اسے کہتی ہے کہ تم اس میں بہت ہینڈسوم نظر آوگے ویسے سچ بتاؤں نا تو تم اپنے نائٹ فارم میں بھی بہت ہینڈسوم تھے تھینک گاڈ کہ میں نے تب ہی تمہیں کس کر لیا تھا زوکائے اس کی باتیں سن کر ہسنے لگا وہ کہتا ہے کہ اب تو میں جیسا ہوں تو میں ویسا ہی برداشت کرنا ہوگا چاہے ہیڈسوم لگتا ہوں یا نہیں ملی بولی کہ ابھی بھی تم کچھ کہنا بھول گئے ہو فو تھری ورڈ جسے لڑکیا سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جس پر زوکائے بولا کہ صرف فو تھری ورڈ یہ نہیں سننا چاہوگی کہ مجھے اپنی پوری لائف میں تمہاری علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے ساتھ ہی وہ اسے آئی لاو یو بھی کہہ دیتا ہے ملی خوش ہو کر اسے کس کر دیتی ہے جس پر زوکائے بھی ایکسائٹیڈ ہو گیا فو کہتا ہے کہ ویسے میرے پاس بھی تمہاری لئے ایک سرپرائز ہے چلو مونٹین کے پاس لیکن ملی بولی کہ اس سے زیادہ ضروری کچھ اور بھی ہے تم بھول چکے ہو کیا کہ ہماری شادی ہو چکی تو تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں ویڈنگ نائٹ بھی سپینڈ کر لینی چاہیے یہ کہنے کے بعد وہ زوکائے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی اور بیٹ پر لٹاتے ہوئے اسے فلٹی لائنز کہنے لگی اس کا یہ سیڈیوسیو وے دیکھ کر زوکائے اسے کہتا ہے کہ چلو اب میری باری تمہیں بتانی کی کہ میں کتنا زیادہ کنٹرول کر سکتا ہوں نیکسین ایک سال بعد کا دکھایا گیا جہاں جیان بیچارہ تو لکھ لکھ کر تنگ آ چکا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ ساری ملی کی غلطی ہے وہ زوکائے کو لے کر ہنیمون پر چلی گئی دوسری طرف بائکے اور جنوں بھی اپنی بندیوں کو لے کر ہنیمون پر جا چکے ہیں سارا کا سارا کام میرے کندوں پر ڈال دیا ہیٹوں گو سے شان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں انہیں انجوئے کرنے دو جب وہ واپس آ جائیں گے تو پھر ہم دونوں ہنیمون پر چلے جائیں گے جیان بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم دونوں صرف ہنیمون پر نہیں بلکہ ہنی ائر پر جائیں گے یعنی کہ پورے سال کے لیے اس کے بعد زوکائے کو دکھایا گیا جو اپنے وعدے کے اکورڈنگ میلی کو دازیا سٹیٹ لے کر آیا تھا جہاں شنگ پنگ میلی کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ آنٹی یہ انکل دوبارہ آپ کی پیچھے اتنے دور سے آ گئے ہیں یقینہ ناپ اس کے لیے بہت سپیشل ہو جس پر میلی بولی کہ یہ بھی میرے لیے بہت سپیشل ہے اصل میں پچھلی بار میں ناٹک کر رہی تھی زوکائے کو بھی اس کی باتیں سن کر اس پر ہسی آتی ہے ادھر سے میری کہنے لگی کہ راج کمار اور رانی آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے اور کھیلنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو یہی پر رکنا ہوگا یعنی کہ میلی نے دو ٹوینز کو جنم دے دیا تھا وہ کہتی ہے کہ ان سے کہو آپ پورے سال کے لیے ان کا خیال رکھے کیونکہ میں اور بچوں کے پاپا زرہ لونگ ٹریپ پر جانے والے ہیں نیکسین میں یہ دونوں لونگ ٹریپ پر یورپ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ویسی ڈریسنگ بھی کر رکھی تھی پہلے تو زوکائے اس میں ذرا انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا لیکن میلی نے اسے سمجھایا کہ وہاں پر سب ایسی ہی ڈریسنگ کرتے ہیں اس لیے تم بھی کانفیڈنٹ رہو جس کے بعد دونوں خوشی خوشی سے جانے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری سیریز کی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی